کورین زبان میں ٹوٹل چالیس الفہ بڑھ ہیں جن میں سے انہیں کانسوننٹس اور اکیس واؤلز ہیں ٹھیک ہے جی کانسوننٹس کی دیفنیشن کیا تھی؟ ہر وہ شیپ جس کی ایک تھوس سانڈ ہوگی تھوس آواز ہوگی اس کو ہم کانسوننٹ کہتے ہیں ہر وہ شیپ جس کی ایک لیکوڈ یعنی گلے سے آواز ہوگی اس کو ہم واؤلز کہتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ پھر ہم نے پڑھا کہ کورین زبان میں ہمیشہ ایک کانسوننٹ اور ایک واؤلز مل کر کوئی لفظ بنائیں گے نہ تو اکیلا کوئی کانسوننٹ لفظ بنا سکتا ہے نہ ہی اکیلا کوئی واؤلز بنا سکتا ہے ہمیشہ ایک کانسوننٹ ایک واؤلز ایک کانسوننٹ ایک واؤلز ایک واؤلز مل کر کوئی لفظ بنائیں گے پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ ہمیشہ پہلے ایک کانسوننٹ آئے گا بعد میں واؤلز پھر ایک ایکسرا نوٹ آپ کو لکھایا کہ بھئی یہ نوٹ لکھو اور اس کی بات بعد میں کریں گے کہ کورین زبان لکھتے وقت یا پڑتے وقت کاؤنسوننٹ کی پہلی آواز اور واول کی مکمل آواز لیتے ہیں ایسے یہ جی آج ہم جو آنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ باتھے لی ہنگل 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 جس طرح اے بی سی ڈی اے بی سی کے حروف ہیں اس کو ہم ہنگل کہتے ہیں ہنگل ہنگل کی دو کیا ٹکڑی ہم نے پڑھیں ایک کاؤنسونٹ اور ایک واول ہے آج ہم پڑھیں گے جی بیسک کاؤنسونٹس بیسک کاؤنسونٹس یعنی کہ بنیادی کاؤنسونٹس جن کی تداد نو ہے نو بیسک کاؤنسونٹس سمجھو بیسک کاؤنسونٹس آگے سب آگے بہت ساڑھے دوسرے سب کو آتے ہیں مجھے بتا ہے جی اچھا جی کاؤنسونٹس پھر اس کے بعد اس کا نیم پھر اس کے بعد ہے جی ساؤنڈ ایس او وینڈی میری آواز کلیر ہے جی سب سے پہلا کاؤنسونٹ ہے جی جس طرح ہم ساتھ لکھتے ہیں سیون کی شیپ ہے ٹھیک ہے جس طرح ہم سیون لکھتے ہیں ساتھ ایسی شیپ ہے اس کی یہ کاؤنسونٹ ہے یعنی کہ ادھر میں کاؤنسونٹ لکھوں گا یعنی کہ ادھر میں کورین زبان کے روپ لکھوں گا ادھر ان کے نیم لکھوں گا ادھر ان کی ساؤنڈ لکھوں گا ٹھیک ہے جی کاؤنسونٹ ہے جی کاؤنسونٹ کا نام ہے جی گی آوک گی آوک گی آوک پہلے کاؤنسونٹ لکھتے ہیں پھر اس کے بعد ساؤنڈ باد میں دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اگلا کاؤنسونٹ ہے جس طرح ساتھ اے بی سی کا اہل لکھتے ہیں اس طرح اس کی شیپ ہے اور اس کا نیم ہے جی نیان 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 اوک ہے جی پھر اس کے بعد اگلا کاؤنسونٹ ہے جس طرح سے اے بی سی کا ای لکھتے ہیں اس طرح سے لیکن سینٹر پہ جو آگا وہ لائن نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی دیگر دیگت جو بھائی بلکل سٹارٹ سے پا رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنی زبان سے بولا کریں دیگت اس کا نیم ہے دیگت اس کے بعد اگلا کاؤنسنٹ ہے جی زیادہ چھوٹا تو نہیں لکھ رام ہے نظر آ رہے ہیں نہیں سر ٹھیک ہے صحیح ہے سر اوکی 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 شباشی آر ایسی جگہ بے تھا جاہاں شورنا ہو ٹھیک ہے تاگ بندہ جو ہے نا گفشا اوکی ریال گیوک نیون گیوک دیگت گیوک گیوک نیون 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 دیگت 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 دیگرد 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 پڑھلا کا انسنت ہے جی جس طرح سے پوکس ہے ایک ڈبا یعنی کہ یہ ہے جی اس کا نیم ہے میوم 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 کلیر نظر آرہا جی کتنے کانسنت ہوئے ہیں این دو تین چار پانچ نوپورے کردیں باقی جو اگلے بورٹ پر لکھتے ہیں ایک دفعہ دیگرد میوم گیوم 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 نیون نیون اچھا جی اب خود ہی جو آرہا آپ پڑھتے رہیں گیوم گیوم نیون 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 دیگرد 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 ریال 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 پھر اس کے بعد ہے میوم 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 یہ کانسوننٹ ہے پھر اس کے بعد ہے جی ساند ساند کو پہلے ہم بنانا سیکھیں گے پھر اس کے بعد ان کا استعمال گیا ہے اس کی بات بات میں کریں گے پہلے اس کو ہم بنا لیں کہ ساند بنتی کیسے ہیں جی یہ کانسونٹ ہے جی گیوم سب کانسونٹ کی تین ساندیں ہیں پہلی دوسری اور تیسری ٹھیک ہے کانسونٹ ہے گیوم گیوم کی پہلی ساند ہے جی جی کانسونٹ دوسری ساند جی یعنی کہ تیسری ساند کہ یعنی کہ ایک منٹ تھوڑا ویڑھ کیجئے گا انشاءاللہ اس کے بعد پہلی سانڈ ہے جی نون یعنی کے این دوسری سانڈ بھی این این دیگر دیگر کی پہلی سانڈ ہے جی تی ایچ یعنی کے دوسری سانڈ کو ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد دوسری سانڈ کو ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں اس کو ہم تھوڑا آگے جا کے پڑھ لیں گے ٹھیک ہے سانڈ کو یادر اتنا تھوڑا مشکل ہے انشاءاللہ ابھی ایزی ہو جائے گا دوسری سانڈ کو ہم نے ختم کر دیا ٹھیک ہے جی اس کو بعد میں ڈسکس کر لیں گے ٹھیک ہے فلحال ہم نے جو ہے نا یہ کیا کرو جی میں نے کاؤنسونٹ کے نیم لکھے ہیں کاؤنسونٹ کے پہلا کاؤنسونٹ کا لیٹر اور آخری لیٹر میں نے بڑھا لکھا ٹھیک ہے اوکی ہے جی اپنے مائک بند کرو جس لیٹر سے کاؤنسونٹ کا نیم شروع ہو رہا ہے اس کو ہم پہلی سانڈ کہیں گے جی یعنی کہ جس لیٹر سے کاؤنسونٹ کا نیم ختم ہو رہا ہے اس کو ہم بولیں گے یعنی کہ دوسری سانڈ کو ہم نے ختم کر دیا جس لیٹر سے کاؤنسونٹ کا نام شروع ہو رہا ہے وہ اس کی پہلی سانڈ ہے جس لیٹر پہ کاؤنسونٹ کا نام ختم ہو رہا ہے وہ اس کی آخری سانڈ ہے ٹھیک ہے اس طرح سے نہیں ہونا ہے ادھر ہو آگے ساتھ ٹھیک ہے اوکی جی ریل ہے ریل کی پہلی سانڈ ہے جی رے رے آر اوکی مائک بند کر دو ر یعنی کہ رے آخری سانڈ ایل یعنی کہ لام یعنی کہ جس لیٹر سے کاؤنسونٹ کا نام شروع ہو رہا ہے وہ اس کی پہلی سانڈ ہے جس لیٹر پہ کاؤنسونٹ کا نام ختم ہو رہا ہے وہ اس کی آخری سانڈ ہے اس کے بعد میم ہے میم کی پہلی سانڈ ایم آخری سانڈ بھی ایم اوکی ہے بھائی دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں جب بیسی کاؤنسونٹ بڑھ دے ہوئے ہیں بیسی کاؤنسونٹ کی تدار نو پہلے پانچ کاؤنسونٹ ہم نے لکھیں ہیں یہ کورین زبان کے حروف ہیں یہ کورین زبان کے لیٹر ہے یہ ان کے نیم ہے یہ ان کی سانڈیں ہیں کھام کی پہلی سانڈ ہے دوسری سانڈ ہے مسکل ہے اس کو آپ ایزہ کار لیں موڈی یاد کریں آپ کو سونڈیں خود بخود یاد ہو جائیں گی میں آپ کو پوچھتا ہوں جی ریل ہے ریل کی پہلی سونڈ کیا ہوگی آپ بولو کہ جی رے سے شروع ہو رہا ہے تو اس کی پہلی سونڈ رے ہے آر سے شروع ہو رہا ہے اس کی پہلی سونڈ رے ہے میں کہتا ہوں جی میم ہے میم کی پہلی سونڈ کیا ہوگی آپ کہتا ہوں جی میم سے شروع ہو رہا ہے ایم میں جی ٹھیک ہے میں کہتا ہوں جی گیوک ہے یہ آخری سونڈ کیا ہوگی آپ کی آتے ہوں جی گی اوک کہے پر ختم ہو رہا ہے تو اس کی تیسری سونڈ کی آجی اوکی ہے جی پانچ کاؤسنٹ پڑھے ہیں جی چھٹا کاؤسنٹ لکھنے لگا ہوں مجر مجر بھائی پلگنگو اپسوے ہو بہو پین اسو چھٹا کاؤسنٹ ہے جی بیو اچھا جی آپ کی اطلاع کے لیے ایڈز ہے کچھ سینئر دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کلاس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کلاس بلکل فری ہے لیکن پھر بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں جی ہم نے کلاس ٹیسٹ کرنی ہے پھر آپ کو جو ہے نا ایڈ کروائیں گے لگتے اوکی ہے جی صحیح ہے انشاءاللہ اچھا جی کاؤسنٹ ہے کاؤسنٹ جس طرح سے اُلٹا یہ ہے اس طرح سے اس کی شیف ہے اس کا نیم ہے جی بیو پھر اس کے بعد اُلٹا وائے شیف شیف اس کے بعد کیا ہے جی گول سرکل ہے جی اس کا نیم ہے جی ای آنگ ای آنگ اس کے بعد نو آخری کاؤسنٹ جس طرح سے زی لکھتے ہیں زی زید اُس طرح سے ایک لائن ادھر اوکی اس کا نیم ہے جی جی اوٹ جی اوٹ جی اوٹ بیو شیعت 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 ای آنگ ای آنگ ای آنگ جیت 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 بھرا جی یہ کاؤسنٹ ہے یہ ان کے نیم ہے جس کے بعد اس کی سونڈ ہے اچھا جی اصداللہ بھائی اصداللہ اجاز بھائی کاؤسنٹ بی اے بی اے بی اے کی پہلی سونڈ کیا ہوگی کونی شیعت اچھا جی اس کی پہلی سونڈ ہے جی بی اے بی اے بی اے .... اپس mundial آخری سونڈ کیا ہوگی پی اے گی ساری پی اے گا پی جیت شیعت شیعت کی پہلی سونڈ آج آج بھی اے 드ہر پہلے ساؤنڈ بنانا سکھ لیں ساؤنڈ ہے کہ آئی اس کی بات میں کرتے ہیں شیعت سین بھی ہے اور شین بھی ہے پھر اس کے بعد آخری ساؤنڈ ٹی یعنی کہ تے ٹی ہوں گئے ٹی ہوں گئے ٹی ہوں گئے ٹی ہوں گئے کوئی ساؤنڈ نہیں ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کی آخری ساؤنڈ ہے اے این جی انگ انگ بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے ایسے دولا بھائی کیا ہمارا مائک بان کر دو جیت 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 کی پہلی ساؤنڈ ہے جی جے یعنی کہ جیم آخری ساؤنڈ ٹی یعنی کہ تے ڈی اوکی ہے جی بیسک نو کانسنٹ پورے ہوگے یہ ان کی ساؤنڈ ڈبارک بیٹ کرنے جا رہا ہوں جی بیسک کانسنٹ پڑھنے جا رہے جن کی تداد نو ہے ٹھیک ہے یہ کانسنٹ ہے یہ ان کے نیم ہے اور یہ ان کی ساؤنڈ ہے ٹھیک ہے ایک دخواہ پرو جی بیوب 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 شیعت 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 پھر اس کے بعد ان کی ساؤنڈیں ہیں میں نے کیا کیا ہے میں نے دوسری ساؤنڈ کو آف کیا ہے اس کی بات ہم بعد میں کر لیں گے میں کہتا ہوں جی جس لفظ سے جس لیٹر سے کانسنٹ کا نیم شروع ہو رہا ہے وہ اس کی پہلی ساؤنڈ ہے اور جس لیٹر پہ کانسنٹ کا نیم ختم ہو رہا ہے وہ اس کی آخری ساؤنڈ ہے جی وکاس حمید بھائی جی وکاس بھائی جی وکاس بھائی اسلام علیکم سر جی جی والیکم اسلام سر جو ان سے جی ہوتا ہے اس کا جو ان سے کانسنٹ کی شیپ ہے وہ تھوڑھ سے دوبارہ بنا کر بتائیں جی ات نو نمبر پہ ہے جی سر اوکی جس طرح سے جی لکھتے ہیں نا جی جی ات نو نمبر پہ ہے جی ات نو نمبر پہ ہے جی سر اوکی اونگ ہے اونگ کی پہلی کوئی ساؤنڈ نہیں تیسری ساؤنڈ ہے جی اس کے بعد جی ہوتا ہے جی ات کی پہلی ساؤنڈ ہے جی آخری ساؤنڈ ہے جی یعنی کہ تیسری ساؤنڈ ہے T یعنی کہ ت ہمیں بنانی تو آگئی ہے لیکن اس کا استعمال کے ہے اس کو ہم نے استعمال کیا صرف نے ہے erkہ ٹھیک ہے سب سے ہمارا جو پہلا کام ہے وہ تو یہ ہے کہ جی کونسورنٹ کی شیئب یاد کرنی ہے ٹھیک ہے جی کیسے یاد کرنے اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پھر اس کے بعد سونڈ ہے سونڈ کو کیسے استعمال کرنا ہے اگر تو لفظ ہم انگلیش لکھتے ہیں نا تو انگلیش لکھتے ہیں اور لکھتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے کورین زبان میں ایسا نہیں ہے کورین زبان میں ایسا ہے کہ اگر آپ ایک لفظ لکھتے ہو پھر اس کے نیچے لفظ آ جاتا ہے لفظ لکھتے ہو لفظ کے نیچے لفظ آ جاتا ہے مطلب کہ اگر لفظ اوپر ہوگا تو اس کی ساؤنڈ اور ہوگی اور اگر لفظ لفظ کے نیچے آ گیا تو اس کی ساؤنڈ اور ہوگی اوکے دوبارہ جی اگر لفظ کہلو کہ سٹیٹ لائن پہ لکھے جا رہا ہے تو اس کی ساؤنڈ پہلی ہوگی پہلی ساؤنڈ استعمال ہوگی دوبارہ اگر لفظ سٹیٹ لائن پہ لکھا جا رہا ہے لفظ نیچے نہیں آرہا تو اس کی پہلی سانڈ استعمال ہوگی اور اگر لفظ لفظ کے نیچے آگیا تو اس کی تیسری سانڈ استعمال ہوگی اوکے دوبارہ جی اگر لفظ سٹیٹ لائن پہ لکھا جا رہا جس طرح یہ انگلیس لکھتے ہیں اور لکھتے جا رہے ہیں تو پہلی سانڈ استعمال ہوگی اور اگر لفظ کے نیچے لفظ آگیا تو کاؤنسنٹ کی تیسری سانڈ استعمال ہوگی مثلا یہ گیو کہلی گیوک گیوک گاف کی ساؤنڈ ہے نا پہلی اس کی گاف گاف سے شروع ہو رہا ہے نا جی سے شروع ہو رہا ہے نا تو گ جی آواز دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا گ ہنگل ہنگل میں جی بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا گاف بول رہا ہے نا پھر اس کے بعد ریل ہے ریل لفظ کے نیچے آ رہا ہے تو اس کا مطلب ریل کی تیسری ساؤنڈ استعمال ہوگی ریل کی تیسری ساؤنڈ کیا ہے ریل ل پہ ختم ہو رہا ہے تو ل اس کی تیسری سا حتم ہو رہا ہے ریل ل گل ہنگل ہنگل ل ہے کہ نہیں ہے اگر کسی کا کوئیسی نا ہے تو افطاؤ جی اوکے بھائی ریز کر دوں اوکے Окей, окей